پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور خدا تعالیٰ پر بروسہ رکھنا تو ہم حضرت تعالیٰ احمد اللہ ری کے الفاظ کے اندر آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہیں اس اعتقاد اور اس عمل میں دو فائدے ہیں حضرت لکھ رہے ہیں اس اعتقاد اور اس عمل میں دو فائدے ہیں اعتقاد کے تقدیر پر ایمان اور اللہ پر بروسہ یہ جو ہے ایسی چیزیں فرمائے اس پر دو فائدے ہیں نمبر ایک کیسی ہی مسئیبت یا پریشانی کا واقعہ ہو اس سے دل مضبوط رہے گا یہ سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا اس کے خلاف نہیں ہو سکتا تھا اور وہ جب چاہے گا اس کو دفع کر دے گا تو دیکھو تقدیر پر ایمان لیا یا اللہ پر بروسہ کر لیا تو ایک تو فائدہ یہ ہوا کہ اس کا دل مضبوط رہتا ہے کہ بھی اللہ کو یہ منظور تھا لہذا اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا تھا تو یہ سوچے گا اور اس کے بعد پہلا یہ علیف کے عنوان سے لکھا دوسرا باہ یعنی نمبر دو کیا جب یہ سمجھ گیا تو اگر اس مسئیبت کے دور ہونے میں دیر بھی لگے گی تو پریشان اور مایوس اور دل کمزور نہ ہوگا مطلب جب یہ بات سمجھ گیا کہ تقدیر پر ایمان کی تقدیر میں جو لکھا گیا وہ ہو کے رہتا ہے اور اللہ پر بروسہ اور اعتماد ہے تو بس یہ دو چیزیں جب پختہ ہو گئیں تو فرمایا کہ اگر اس مسئیبت کے دور ہونے میں دیر بھی لگی تو پریشان نہیں ہوگا مایوس نہیں ہوگا وہ سوچے گا اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ضرور اس کو دور کر دے گا جیم نہیں جب یہ سمجھ گیا تو کوئی تدویر اس مسئیبت کے دفعہ کرنے کی ایسی نہ کرے گا جس سے خدا تعالی ناراض ہو کیونکہ ناجائز اور حرام تدویر نہیں کرے گا کیونکہ اللہ ہی کی طرح سے بھیجیوی تقدیر کی ایک مسئیبت ہے اور اس کو اللہ کے خلاف سے اس کو دور کرے تو یہ بندہ ایسا نہیں کرے گا کیونکہ اللہ تعالی ناراض ہوگا تو دیازہ ایسا عمل نہیں کرے گا یوں سمجھے گا کہ یہ تو بدون خدا تعالی کے چائے ہوئے دفعہ ہوگی نہیں پھر خدا تعالی کو کیوں ناراض کیا اس لئے کہتا اللہ کے چائے بغیر تو یہ دور ہونی نہیں ہے تو میں پھر اللہ کو ناراضی کیوں کروں اس لئے اس کا دل مضبوط رہے گا ڈال یعنی نمبر چار اس سمجھنے کے بعد سب تدویروں کے ساتھ یہ شخص دعا میں بھی مشغول ہوگا کیونکہ یہ سمجھے گا کہ جب اسی کے چاہنے سے یہ مسئیبت ٹل سکتی ہے تو اسی سے عرض کرنے میں نفع کی زیادہ امید ہے پھر دعا میں لگ جانے سے اللہ تعالی سے علاقہ بڑھ جائے گا جو تمام مراحتوں کی جڑ ہے اللہ اکبر بہت امدہ مطلب یہ تدویر کو دفعہ کرنے کے لئے دعائیں کرے گا جب دعاوں کے اندر مشغول رہے گا اور وہ سمجھے گا کہ اللہ ہی اسے ہونا ہے تو دعاوں میں لگوں پھر کیونکہ ظاہری دنیا کی تدویر تو فیل ہو گئی ہیں جیسے آج کرونا وائرس یہ کرونا وائرس جب آیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو میڈیکل سائنس کے آت پہر پھول گئے ہیں دنیا کی بڑی بڑی سپر پاوریں بےوس ہو گئی ہیں بڑے بڑے پلوان اس کے سامنے جو ہے وہ چت گرے پڑے ہیں تو اب آپ سمجھ گئے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہے تو انسان اللہ کی طرح رجوع کرتا ہے دعا کرتا ہے تو اسی کو کہا کہ مقدر کے اندر پر ایمان جب لے آتا ہے کہ تقدیر میں لکھا ہوئی ہونا ہے اور اللہ پھر بوسائے کہ دور اللہ نے کرنا ہے لہذا پھر یہ ایسی وباؤں کے وقت میں بھی رجوع اللہ انسان کا بڑھ جاتا ہے انعابت اللہ بڑھ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت و خدرت سے صفحہ بھا کو دور کر دیتے ہیں نمبر ہا یعنی نمبر پانچ نیز جب ہر کام میں یہ یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے کرنے سے ہوتا ہے تو کسی کامیابی میں اپنی کسی تدبیر یا سمجھ بر اس کو ناز اور فخر اور دعویٰ نہ ہوگا اللہ اکبر یہ بہت امدہ کہ جب یہ یقین ہے کہ اللہ ہی کے کرنے سے ہوگا میری تدبیر کیوں کوئی حیثیت نہیں ہے اس تدبیر کے اندر رنگ بھر دینا اس کا کام ہے اس نے میری تدبیر میں رنگ بھر دیا اس میں نے میری اس فیصلے کے در برکت ڈال دی میری اس کہے کے اندر اللہ نے نور ڈال دیا میرا کام ہو گیا تو وہ بھی اس کی نگاہ اللہ پر رہے گی اپنی تدبیر پر ناز نہیں کرے گا جیسے قارون نے اپنے خزانے پر ناز کر کے کہا میں نے اپنے اقل سے بڑھایا انہیں یہ نہیں دیکھا خدا نے اپنے فضل سے دیا تھا اقل بھی تو اس نے اپنے فضل سے تجھے دی اقل کون سے تو انہیں گھر میں بنائی تھی تو مال ہوا کہ جب یہ تصورات ہوں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کے رحمت شامل حال ہوتی ہے تو بس یہی مومن کی شان ہے کہ وہ جو ہے تقدیر پر ایمان پختہ رکھے کہ مقدر میں جو لکھے وہ ہو کے رہنا ہے اللہ پر بروسہ رکھے اللہ ہمارے لئے خیری کے معاملے کریں گے اور خیری مانگتا رہے تو جب یہ سوچے گا اللہ تبارک و تعالی کے رحمت اچھا اللہ شامل حال لے گی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان اعتقادات میں ہمارے دل کو پختہ کر دے آمین یا رب العالمین